پر اب آپ کو بتائیں کہ ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کے مقابلے کی منسوخی پر امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جامعہ سراجیہ نعیمیہ کی جانب سے کوئن میری کالیج تا پریس کلب شکرانہ ریلی نکالی گئی ہے مزید افصالہ جان لیتے ہیں فاروق حمزہ سے فاروق حمزہ بتائیے گا کون کون شریک ہے اسریلی میں ہالنڈ کی جانب سے جو گستا خانہ خاکوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا ہالنڈ کے ایک میمبر کی جانب سے اس کو روکنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جس پر جامعہ سراجیہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک ریلی نکالی گئی ہے شکرانہ ریلی جس میں جامعہ سراجیہ کی محتمم نبیرہ اندلیب جو علامہ راغبہ سہم نعیمی کی میسیز ہیں وہ اسریلی میں شریک ہے اور اسریلی کو وہ ہیڈ کر رہی ہے اسریلی کی قیادت کر رہی ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شکرانہ کی جو ریلی ہے وہ نکالی گئی ہے کہ ہالنڈ میں گستاخانہ خاکوں کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اسے روک دیا گیا ہے اور ہم اس بات پر حکومت پاکستان کی کابشوں کو بیس رہتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ مظاہرین جو ہیں وہ موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے ان کا کیا موقف ہے اور وہ کیسے خوشی کی جو اس گڑی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی بتائیے گا کہ ہالنڈ میں گستاخانہ خاکوں کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کو روک دیا گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ ہالنڈ میں جس شخص نے بھی یہ حرکت کی ہے آئندہ اب تو انہوں نے اس کو منع کیا لیکن آئندہ کوشش کی اس میں مضمت کرتے ہیں اس کی مطالبہ یہ ہے کہ آئندہ کوئی شخص بھی ایسی حرکت نہ کرے جی جیسا کہ آپ نے جانا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہالنڈ میں جس شخص کی بھی جانب سے یہ کام شروع کیا گیا تھا اس کو اگاہ کرتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسی حرکت بھی نہ کرے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے اس چیز کی برپور مضمت کی ہے وہاں پر جو بھی سلسلہ شروع کیا گیا تھا یہ ریلی جو ہے جامعہ سراجیہ کی طلبہ اور جامعہ سراجیہ کے اسادزہ جو ہیں اس میں شامل ہے کوئین میری کالج سے ریلی شروع ہوئی تھی اور اس وقت پریس کلاب کے سامنے پہنچ چکی ہے یہاں پر ریلی احتتام پذیر ہوگی شکرانہ کے نام سے ریلی نکالی گئی تھی جو جامعہ سراجیہ کے مختتم جو ہیں ان کی سربراہی میں جی جو بلکل گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کی منسوخی پر شکرانہ ریلی نکالی گئی بہت شکریہ آپ کا فاروق حمزہ تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے